بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ایبسولوٹ گریوٹیشنل پوٹنشل انرجی کو ڈسکس کریں گے لیکن ایبسولوٹ گریوٹیشن پوٹنشل انرجی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم پوٹنشل انرجی کے کونسپٹ کو کلیر کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو پہلے ہم جائے وہ پوٹنشل انرجی کی بات پوٹنشل انرجی کی دیفنیشن تو آپ نے پڑھ رکھی ہوگی لیکن کونسپٹ کو کلیر آج ہم لوگ کرتے ہیں دیفنیشن کیا ہے دیفنیشن کیا ہے کیا چیز اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں پوٹنشل انرجی کیا چیز ہے ایک فیلڈ کے اگینس جتنا ورک آپ کرتے ہیں اتنا ہی اوبجیک کے اندر انرجی جنرائی ہو جاتی مطلب دیکھیں میں لٹکے لگے یہ ایک گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کو میں ریفرنس لیول کنسیڈر کر رہا ہوں اور کسی اوبجیک کو اس ریفرنس پوائنٹ سے کسی سرٹین ہائٹ کے اوپر لے کر جا رہا ہوں صحیح تو کیونکہ یہ گراؤنڈ ہے تو گریوٹی جو ہے اپلائی ہوگی آپ کے اوبجیک کے اوپر تو گراؤنڈی کے اغانس آپ کو enarioی کی Britney age لے کر جانا ہے تو تو جتنا ورک آپ آبجیک کے اوپر کریں گے اتنا ہی آپ کی اوبجیک کے اندر potential energy جنریٹ ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ہے potential energy کا concept کہ فیلڈ کے اگینس فیلڈ کے اگنس آپ جتنا ورک کرتے ہیں اوبجیک کے اندر اتنا ہی potential energy جنریٹ ہو جاتی ہے جیسے یہاں پر لکas energy possessed by a body due to its position لیٹ کہ لیجئے کہ ابھی میرے پاس اس height تک لے جانے کے لیے میں نے 10 joule کا work کیا ہے تو potential energy بھی کتنی ہوگی 10 joule کی ہوگی کیونکہ اس کی position ابھی height h ہے اگر میں اس کو مزید کسی certain height h2 کیوں پر لے کر جلا جاؤں تو لیٹ کہ لیے کہ یہاں پر میرے پاس جائے کچھ h2 موجود ہے تو work done مجھے اور زیادہ کرنا پڑ جائے گا تو جتنا work میں کروں گا اتنی میرے پاس کیا ہو جائے گی energy potential energy store ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہے general concept of potential energy اس کے بعد ہمارے پاس next ہے gravitation potential energy دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ آپ field کے against جو work کریں گے اتنی potential energy generate ہو جائے گی gravitational field کے against work کریں گے تو gravitation potential energy generate ہوگی آپ اگر spring کے لیے آپ جو ہے وہ spring کی field کے against force لگائیں گے تو آپ بس جو energy generate ہوگی that is called the elastic potential energy تو یہ ہمارے پاس gravitation potential energy کی ہم definition دیکھ لیتے ہیں the potential energy due to the gravitation field near the surface of the earth at a height h is called the gravitation potential energy یہ ہی آپ کے پاس جو وہ diagram represent ہوئی بھی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ground level سے کسی certain height تک جانے کے لیے آپ جتنا work کریں گے اتنی ہی object کے اندر آپ پاس کیا ہو جائے گی potential energy store ہو جائے گی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے simple worlding مطلب simple concept آپ کے ذہن میں کیا بیٹھا کہ field کے against آپ جتنا work object کے اندر کرتے ہیں field کے against مطلب آپ کے پاس جو gravitation field ہے یا کوئی بھی field ہے تو field کے against جتنا بھی آپ work کرتے ہیں اتنی ہی object کے اندر potential energy store ہو جاتی ہے صحیح اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں آگے absolute potential gravitation potential energy کے اوپر یہ absolute gravitation potential energy کیا چیز ہے دیکھیں absolute کا مطلب physics میں ہم لوگ جاہے وہ zero کے لیے use کرتے ہیں the work done on a body to move it from the surface of earth to infinity ایسا work done جو کہ object کو surface of earth سے کسی infinity point کے اوپر لے کر چلا جائے where the force of gravity become zero جہاں پر آپ کی gravity جو ہے وہ zero ہو جائے تو جتنا work آپ کرائیں گے اس مطلب اس سے جو potential energy generate ہوگی اس کو منہوں کیا کہیں گے absolute gravitational potential energy کیونکہ وہاں پر gravity کیا ہو چکی ہے zero ہو چکی ہے صحیح آپ کو پتا ہے کہ earth کی surface سے آپ دور جانا start کریں گے تو آپ کی gravity جو آستہ 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 less ہونا شروع ہو جائے گے اور ایک point آئے گا جو کہ infinite infinite ہے کہ مطلب infinite distance کے اوپر ہے کہ ایک ایسا point آئے گا جہاں پر آپ کی gravity zero ہو جائے گی تو basically اس point تک لے جانے کے لیے آپ جتنا work کروائیں گے اس work سے جو potential energy generate ہوگی اس کو ہم لوگ کہیں گے absolute gravitational potential energy صحیح ریلیشن ڈرائیو کرنے کے لیے یہاں میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لٹکے لیں کہ میرے پاس یہ surface of earth ہے center of surface of earth سے میں کیا کر رہا ہوں object کو لے کر جا رہا ہوں کہ certain height n کے اوپر جہاں پر اس کے اوپر جو gravity ہے وہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو یہاں تک zero point سے n point تک object کو displace کروانے کے لیے جو میں work کرواؤں گا جو potential energy object کے اندر generate ہوگی اس کو ہم لوگ کہیں گے absolute gravitational potential energy right تو اس کو ہم لوگ جائے وہ considerations کی جو ہے وہ لیٹ کے لیتے ہیں دیکھیں in order to determine the absolute gravitation potential energy اگر ہمیں potential energy جائے calculate کرنی ہے تو کیا ہوگا دیکھیں میں نے کو بتایا کہ surface of earth سے آپ جیسے جیسے height gain کرنا start کریں گے آپ کی force of gravity جائے وہ decrease ہونے شروع ہو جائے مطلب one point کے اوپر کچھ اور ہوگی two point پر کچھ اور ہوگی three point پر کچھ اور ہوگی four and اس طرح جیسے جیسے آپ height gain کر رہے ہیں surface of earth سے force of gravity جائے وہ change ہوتی چلی جا رہی ہے تو اگر آپ نے infinite level تک work done calculate کرنا ہے تو work done آپ کو same نہیں آئے گا because force مستقل طور پر change ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو intervays کے اندر work done calculate کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ direct work done calculate نہیں کر سکتے کیونکہ force constant نہیں ہے force variable ہے right that's why ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ پورے distance کو intervays divide کریں 1 سے 2 تک divide 2 3 4 تک and so on right تو اس طرح کیا ہوگا کہ 1 سے 2 تک force constant رہے گی تو میں 1 work done calculate 2 سے 3 تک میرے پاس intervays force constant رہے گی تو 2nd work done calculate کر لوں ایسی طرح ایسی طرح work done calculate کر کے اگر مجھے total work done نکال اگر تمام work done کو add کر دوں گا تو میرے پاس total absolute gravitation potential energy آج جائے صحیح تو میں یہاں پر دیکھیں کہ رہا ہوں کہ in order to determine absolute gravitation and potential energy let we are displacing the body of mass m from point one to n one ہمارے پاس surface of earth سے یہاں سے object کو surface of سے اٹھا کر کہاں لے جا رہا ہوں کسی point n کے اوپ لے کر جا رہا ہوں جہاں پر gravity zero ہو رہی ہے تو جتنا work میں کراؤں گا that is called absolute gravitation potential energy right then the gravitation force will not remain constant 1 سے n تک اگر میں دیکھوں گا تو force میرے پاس کیا delta r میں نے کیا کیا ہے میں نے total length کو divide کر دیا 1 2 3 4 and so on تاکہ میں کیا کر سکھوں آرام سے مطلب word n calculate کر سکھوں otherwise اگر word n direct calculate نہیں کر سکتا تو دیکھیں یہ 1 کا میرے پاس distance ہے center of earth سے اس کو کہ رہا ہوں لٹکے لیں کہ distance r 1 2 point distance r 2 3 point r 3 4 r 4 r mطلب کہنے کہ یہ ہے que center of earth r 1 1 2 r 2 on distance in d r r رہے گا that is represented by del r equal to r 2 minus r 1 r r 1 r 1 r 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 تمام ورکس کو ایڈ اپ کرلوں گا آگے چلتے ہیں پہلے اسٹیپ کے لئے ورگن کی بات کرتے ہیں ورگنن موونگا باڈی فرم پوائنٹ ون ٹو اگر میں اوبجیک کو پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو پر ڈسپلیس کروا رہا ہوں تو ہمارے پاس فورس کی جو ہے وہ ڈیفنیشن کی ہوتی ہے فورس ایوریج مطلب ایوریج فورس آپ لیں گے بیکاوز آپ کے پاس یہاں پر جائے وہ دو سب سے درمیان فورس لے رہے ہیں ڈیل آر ڈیل آر بسکر ہے آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ فرم پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ ٹو ڈیل آر ہمارے پاس کس کے اکول ہے ڈیل آر ہمارے پاس کس کے اکول ہے یہ ہوگئی ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون اب یہاں پر ایوریج فورس ایوریج فورس کیا ہے ماس دیکھیں دو ماسز ہیں ایک ہمارے پاس ماس جس کو ڈسپلیس کرو رہے ہیں ایک ہمارے پاس ماس آر آر ہے تو دونوں ماسز کے درمیان ایوریج فورس ہوگی اگرگنگ to newton law of gravitation that force of attraction is directly proportional to the product of magnitude of the masses and inversely to the square of the distance between them آرہیج فورس ہمارے پاس وہی newton law of gravitation سے that is g m1 m2 divided by r square g تو ہمارے پاس گرابیشن constant ہے m ہمارے پاس اوپجیکٹ کا ماس ہے جس کو منوک ڈسپلیس کروا رہے ہیں اور ایم ای ہمارے پاس کیا ہے ماس آف ایرث ہے سیکنڈ والا ماس جو کہ ان دونوں کے درمیان مطلب اٹھیکٹیف فورسز ہیں ڈیوائیڈ بائی ڈسسس ان دونوں کے درمیان کیا ہے آر ایوریج یعنی دونوں کے درمیان آر ون سے آر ٹو کی درمیان آپ کیا لیں گے ایوریج کا مطلب ایوریج دسنس لیں گے تو یہ ایوریج جسنس ہمارے پاس آر ون اور آر ٹو کی ایکوئل ہو جائے گا کیسے دیکھیں یہ آپ نے جب ریفر میں کرنا ہوگا سائٹ کے پر دیکھیں ایوریج اگر میں لے رہا ہوں تو ایوریج کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ایوریج ہمارے پاس ہوتا ہے سم آف ایویٹس ڈیوائیڈ بائی در ٹوٹل نمبر آف ایویٹس تو اگر آپ ان دونوں انٹریویز کا ایوریج نکالیں گے ایوریج جسنس نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا آر ون پلس آر ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو اچھا اگر میں یہاں سے آر ٹو کی ویلے نکال لوں تو آر ٹو کی ویلے کیسے نکال لوں میرے پاس دیکھیں ڈیل آر ہمارے پاس کس کے ایکول ہے آر ٹو مانس آر ون کی ایکول ہے اگر آر ون کو میں وان شفٹ کر دوں تو کیا ہو جائے گا ڈیل آر پلس آر ون that will be equal to آر ٹو تو اس والی ایکویشن میں آر ٹو کی ویلے کی جگہ میں کیا پھٹ کر دوں گا ڈیل آر پلس آر ون رائٹ تو یہ آر ون پلس آر ون کتنا ہو جائے گا ٹو آر ون پلس ڈیل آر ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو سے آپ ٹو کو انسل آر اٹ کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا آر ون پلس ڈیل آر ڈیوائیڈ بائی ٹو ہم کیا کریں گے سکوائر کریں گے بوز سائٹس کے اوپر تو یہ کیا ہو جائے گا آر ایویڈ کا سکوائر پلس آر ون کا سکوائر پلس ٹو ڈیل آر ڈیوائیڈ بائی ٹو انٹو آر ون پلس ڈیل آر ڈیوائیڈ بائی ٹو کا ہول سکوائر رائٹ دیکھیں یہ ٹو سے ٹو آپ کا کینسل آٹ ہو جائے گا رائٹ پلس یہ ڈیل آر دیکھیں ڈیل آر ڈیل آر ون ہو جائے گا یعنی کہ 40 آزاد دیں گے اس کا مطلب یہ کہ یہ اپروکسیمیٹل ایکوال ٹو زیرو ہو جائے گا that's why ہائر پاور آف آر یعنی کہ ہائر پاور آف ڈیسنس کو نگلیک کر دیں گے کیونکہ یہ اپروکسیمیٹ ایکوال تو زیرو ہو جائے گا رائٹ تو میں نے کہا کیا نگلیکٹنگ ڈیل آر کا سکوائر تو یہ میرے پاس یہ ٹوٹل term کیا ہو جائے گے زیرو تو ہمارے پاس کیا رہا جائے گا آر ایوریج کا سکوائر that will be equal to آر ون سکوائر پلس آر ون and ڈیلٹا آر ڈیلٹا آر ہمارے پاس کس کے ایکوال ہے آر ٹو مائنس آر ون کی ایکوال ہے جب اس کو منٹیپلائی کروائیں گے آر ون آر ٹو پلس مائنس آر ون سکوائر تو آر ون سکوائر سے آر ون سکوائر آپ کا cancel out ہو جائے گا finally آر ایوریج کا سکوائر کیا جائے گا آر ون آر ٹو that means کہ اس وال ایکویشن میں آر ایوریج کی جگہ آر ون آر ون آر ٹو صحیح تو آر ون ایکویش فورس آگئی ایکویش فورس کا ایکویشن آر ون کے اندر پوٹ کرتے ہیں that is now ایکویشن 1 becomes workaround from 1 to 2 that will be equal to g m m e divided by r1 r2 multiply by r2 minus r1 right r1 r2 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 r1 r1 r2 r1 r1 r2 r1 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 r2 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 r1 r1 तक आपका workaround from .2 to .3 and so on इस तरीके से आप जाए वो last interval from n minus 1 से n तक आप workaround को similarly calculate कर लेंगे workaround from 122 मेरे पस क्या था gm 1 divided by r1 minus 1 divided by r2 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 minus 1 divided by r3 और final अगर interval तो final interval आपके बाइब 1 divided by rn minus 1 minus rn अच्या यह n minus 1 और n को समझे इसमें 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 कुछ students confused हो जाते है n हमारे पास final point है उस से पीछे वाला जो point है क्योंकि n हमारे पास infinite point है तो second last point को मैं define नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कि final infinite point मैं मैं अगर एक minus कर दूँ तो मेरे पास क्या जाजए second last point आजए total workaround to moving a body from point one to point n यानि कि one से n तक हम लोग ने body को displace कराने क्लिए वो निकालन है हमने तो मैं क्या करूंगा workaround from one to two to three plus so on and from last point second last to last point right देखे gm तमाम distances एक दूसरे को cancel out कर देंगे जैसे यह देखे यह second वाला और यह third वाला जो फर्स interval यह आपस में cancel out हो जाए 1 divided by r3 second वाले 1 divided by r3 से cancel out हो जाए 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 लास्थ वाले पॉंट को में कहे रहा हूँ कि if nth point is at infinity then rn that will be equal to infinite distance और infinite 1 divided by 0 यानि something about 0 is called infinity तो यह 0 उपट जाए इस वाली term भी 0 करदेगा तो हमारे पास work work done that will be equal to g m e m 1 divided by r1 r1 को हमने supposed कि surface of earth से first distance है तो मैं कहे रहा हूँ कि if we displace the body from the surface of earth of radius r e then we replace r1 by r e मैं कहे रहूँ surface of earth से displace करवाया था r1 को हमनोग surface yarni earth radius of earth replace that is radius of earth total work done हमारा क्या हो गया या जो absolute potential energy में पास gm e m divided by r e right मतलब जो work done हमनोग ने करवाया object को 1 से n point तक energy zero हो गई तो यही work done हमारे पास क्या बन जाएगा absolute potential energy बन जाएगा that is gm e m divided by r e right अच्छा एक और बात का यहाँ पर दिहान रिखिए गया आपका यहाँ प्रेटिशन है तो आपके पास gravity जाएगा जाती है the work done is against the gravity so its value is always taken as negative right तो यह हमारे पास है absolute gravitation potential energy का relation इंचालला next class मैं लोग जाएगा escape velocity को discuss करने के बाद इंचालला chapter 5 topics को discuss करके उसके exercise करेंगे अगर कोई question है बेटा question related तो आप question कर सकते हैं मैं इंचालला answer करने कोशिश करूँगा और अगर को topic आपको इसमें मतलब कोई भी topic को problem create कर रहा है या कि आपको समझ नहीं आरहा तो आप question कर सकते हैं सही तो इंचालला next video में मुलकात करेंगे सही thank you very much and Allah हाफिज